صرف اس چیز کو ڈالنے سے مرچ کا پودہ مرچوں سے لدھ جائے گا یہ کیا چیز ہے اور اسے کیسے اپیوک کرنا ہے یہ چیز ہم آنگے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اسے کیسے یوج کرنا ہے مرچ کے پودے میں تو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس ایم ایس گارڈن یوٹیوب چینل پر دوستو میں ہوں آپ کا دوست منویر سنگ آج میں آپ کے سامنے ایک اور ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے مرچ کے پودے کی کیا ٹپس کے بارے میں تو چلیے دوستو اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں مرچ کے پودے کی تین ایسی کیا ٹپس بتائیں گے کہ آپ ہماری یہ تین کیا ٹپس فالو کر لیں گے تو آپ نہیں کہہ پاؤ گے کہ ہمارے مرچ کے پودے پر مرچ نہیں آئیں تو ہماری یہ تین کیا ٹپس جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو پورا جرول دیکھیں تاکہ آپ جان سکو مرچ کے پودے کی کیا ٹپس ہماری پہلی کیا ٹپس یہ ہے کہ ہم جو مرچ کے پودے میں ووجن دیتے ہیں یعنی کہ فرٹیلاجر تو وہ پہلے تو پودے کی جڑوں تک اچھے سے پہنچنا چاہیے اس میں فرٹیلاجر ڈالنے سے پہلے ہمیں اس کی تھوڑی سی گڑائی کرنی چاہیے اور اس کی گڑائی زیادہ بھی نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارا پودا پن نہ آئے چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہی ہے کہ آپ اپنے مرچ کے پودے پر زیادہ مرچ لینا چاہتے ہو تو تو یہ پہلی ٹپس میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے سری کے ٹپس جان لیجئے جو پودے مرچ بننے سے پہلے اگر فولوں کو گرا دیتے ہیں تو یہ چیز جرور جان لیجئے آپ کا پودا ایک بھی پھول نہیں گرائے گا کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ کی مرچ کے پودے پر پھول آنا شروع ہو جائے یہ سمیں آپ کو مرچ کا تھوڑا پانی کم کر دینا ہے ہم زیادہ پانی ڈالیں گے تو مرچ کا پودا اپنے سبھی پھولوں کو نیچے گرا دے گا تو اس لیے دھیان رکھیں ان چھوٹی باتوں کو اور ہمیں اس میں مدومکی کے سہت کا اسپری کر دینا ہے اس سے مرچی کا پودا ایک بھی پھول نہیں گراتا ہے اور پھر مرچی کا پودا ورپور مرچ دیتا ہے تو دوستو ہماری یہ دو کیا ٹپس کمپلٹ ہو گئیں کیا ٹپس میں آپ کو بتانے سے پہلے اس پودے کی ایک بار میں گھڑائی جرول کروں گا تو گھڑائی آپ کو زیادہ گہری نہیں کرنی ہے میں اس کی گھڑائی کر کے تیار کر دیا ہے مرچ کا پودا تو اب آئیے اب جان لیتے ہیں تیسری کیا ٹپس کے بارے میں تیسری کیا ٹپس یہ جو ہم فرٹیلاجر بنا رہے ہیں تیسے مرچ کا پودا زیادہ مرچ دے گا تو دوستو آپ جو یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ میرے ہاتھ میں سلپر لیا ہوا ہے سلپر کی ماترہ صرف ایک گرام ہے فرٹیلاجر بنا کے تیار کر لیں گے یہ اس طریقے سے گھل جاتا ہے اب ہم آپ کو دوسری چیز بھی بتا دیتے ہیں تو اب یہ دوسری چیز یہ ہے جائم فرٹیلاجر ہے اسے مرچ کے پودے میں پندرہ سے بیس دن میں ایک بار جرور یوز کر دینا چاہیے بہتی بینیفٹ ہے اس سے جو بھی ہمارے مرچ کے پودے پر مرچ بنیں گی وہ بہتی دمدار بنیں گی اور زیادہ مرچ آئیں گی تو یہ میں نے ایک گرام لیا ہوا ہے ایک پودے کے لیے تو اب میں اس اچھی طریقے سے گھول لوں گا تو اب ہمارا یہ فرٹیلاجر بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے مرچ کے پودے میں ڈال دیں گے تو دیکھئے دوستو ہم نے اپنا فرٹیلاجر مرچ کے پودے میں ڈال دیا ہے دوستو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کریں تو دوستو اگلی ویڈیو ہم پھر میں رہیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست منویر سنگھ دنیا بات